اسی خوف خدا کے متعلق ایک اور بات میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں چونکہ تمام کتب تواہری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر جو ہے رات کے وقت گلیوں میں گرشت فرمایا کرتے تھے لوگوں کے حالات و واقعات کو جاننے کے لئے کوئی کس حال میں رہ رہے ہیں چونکہ آپ پر اللہ رب العالمین کی خشیت تاری تھی اس کا خوف تھا اللہ رب العالمین سے ڈر تھا کہ قیامت والے دن میں نے اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے یہ تمام جوابات پیش کرنے ہیں اپنی صفائی کے اندر کہ میں نے اپنی رعایہ کا خیار رکھا اور اپنی رعایہ کو دین اسلام کے تمام اصول و ضوابط جو سکھلائے تھے اس کے مطابق تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گرشت فرمایا کرتے تھے تو ایک رات ایسا ہی ہوا کہ آپ گرشت فرما رہے ہیں اور ایک گھر کے پاس پہنچے تو اندر سے ماں اور بیٹی ان کی آوازیں آ رہی ہیں دودھ کا ان کا کاروبار تھا غالباً وہ دودھ بیچتی تھی تو کسی وجہ سے وہ دودھ کم پڑ گیا بکرین دودھ کم دیا تو دودھ کم پڑ گیا تو ماں کہنے لگی کہ ایسا کرو میری بچی کے اس کے اندر آپ پانی ڈال دو تو وہ بچی کہنے لگی کہ اے ماجان خلیفت المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے منع فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتی تو وہ ماں کہنے لگی کہ اس وقت کون سا امیر المؤمنین ادھر موجود ہیں حضرت عمر موجود ہیں ادھر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت وہ نیک اور پاک سیرت بی بی وہ بچی کہنے لگی کہ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہا ہے اللہ رب العالمین کی ذات بھی تو موجود ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں سننی اور واپس چلے گئے صبح کے وقت آپ اس گھر میں آئے اور حالات و واقعات مکمل طور پر دریافت فرمائے تو اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے اس مائی صحبہ سے وہ مانگ لیا تو انہوں نے بہت خوشی کو رشتہ دیتی تو اتنی وہ پاک سیرت بھی کہ جن کی بچے کی پرورشی اس طرح سے ہو رہی تھی اگرچہ اس کو گناہ کی طرح مائل کیا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود خوف خدا اس کے دل کے اندر یہ موجود تھا اس کے دل سے خدا موجود ہوتا ہے تو یہی ایک بات ہے میرے بھائیوں جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا موجود ہوتا ہے تو وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی اتنی بڑی برائی سمجھتا ہے کہ اگر اللہ حرم اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا تو پھر میرے بھائی اس کے کیا جواب کو اس وقت یہ عذر نہیں ہوگا کہ یہ برائی چھوٹی ہے یہ بڑی ہے اور فکردہ جب دل کے اندر موجود ہوتا اس وقت چھوٹی بڑی کا لیتصور مقتب آگیا گناہ گناہ یہ تصوری تھا اور اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بلکل ایسے ہی پیش آیا آپ ایک جگہ میں موجود ہیں تو آپ کو پیاس لگیں تو پینے کے لیے کچھ ہے نہیں تو بکریاں چلانے والا بکریاں چلانے والا تو اسے کہا بھئی آپ مجھے بکری کا دور دے دیا ہے اس نے کہا میں بکری بکری دے سب سے یہ بکری میریاں نہیں ہیں یہ مالک کی بکری ہیں تو میں اس طرح کی خیانت نہیں کر سکتا تو پھر اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی اشتیار کروں گا کہ اس کو پھر پہچانو صحیح کی ہے کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرہ ہے یعنی کہ پہچاننے کے لیے تو اسے یہ کہا کہ اس وقت مالک کون سے ادھر موجود ہے تو آپ مجھے بکریوں کے دور جو بدل نہ دو اس نے فرمایا اگر مالک ادھر موجود نہیں بھائی نبا اگر اللہ رب العرب کے ذات کا تو یہی نہیں اسی طرح میرے بھائی وہی بات کہ جب انسان کے دل کے لیے دوسر مالیت ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بنائی سے بہستہ